بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا کلاس ہے سوشو بیالوجی سوشو کا مطلب ہوتا ہے سوشلی اور بیالوجی کا مطلب ہوتا ہے لائف سٹڈی یعنی اس برانچ بیالوجی کے اندر ہم اس لیونگ باڈی کو سٹڈی کرتے ہیں جو کہ سوشلی اور ایک انگرائز فارم میں وہ ایک ایکو سسٹم کے اندر وہ لائف گزارتا ہے یعنی ان دس برانچ بیالوجی we study about the social animals یعنی وہ animals جو کہ سوشلی اپنی لائف گزارتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے ایکالوجی کی بات کرتے ہیں یعنی ایک ارگنزم کا اپنے انوارمنٹ کے ساتھ relationship وہ کس طرح ہے انہوں نے اپنے انوارمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈاب کر لیا ہے یا نہیں کر لیا ہے یعنی the relationship of organism with their environment is called ecology اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے habitat کی بات کرتے ہیں habitat کہتے ہیں the place of living things یعنی مثال کے طور پر جو مچھلی ہوتے ہیں جو ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے وہ پانی میں زیارہ تر لائف گزارتے ہیں تو پانی ان کے لئے ایک habitat ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے cost کی ہم بات کرتے ہیں یعنی اس کے قیمت کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے قیمت کیا ہے یعنی economic point of value کے ساتھ ہم ایک organisms کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے distribution کی بات کرتے ہیں کہ جو ارد سرپس ہیں اس پر ان کی distribution وہ کس طرح ہوئی ہے مثال کے طور پر اگر ایک organisms ہیں وہ ایک area پہ موجود ہیں تو اگر ایک area پہ ایک organisms موجود ہیں تو دوسری area پہ وہ موجود نہیں ہے تو یہ ساری باتیں ہم اس کے اندر کرتے ہیں کہ اس کے distribution وہ کس بنا پر ہوئی ہے یعنی اس کے جو genetic make up ہوتا ہے وہ environment کے ساتھ وہ کس طرح behave کرتا ہے وہ کس طرح وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو adapt کر لے لیتا ہے تو یہ ساری باتیں ہم social biology کے اندر ہم کرتے ہیں یعنی اس کے اندر ہم وہ body کو study کرتے ہیں جو کہ ایک organize farm میں وہ life گزارتے ہیں مثال کے طور پر جو ants ہو گیا جو bees وغیرہ ہو گئی تو یہ کیا ہوتے ہیں ایک organize farm میں اپنی life گزارتے ہیں ایک independent ہوتے ہیں ایک organize farm میں تو یہ ہم social biology کے اندر ہم study کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو humans ہوتے ہیں وہ بھی ایک community کی شکل میں ایک organize farm میں life گزارتے ہیں تو humans بھی ہمارے پاس وہ social biology کی ایک example ہے ہے خرف وہاں ہے